پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پاکستان ٹیم کی بولنگ لائن اور بولنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ جس میں بابر آزم سمیت سارے کلاڑیوں نے ایک ایک نمونکن کینچ کر کے کرکٹ کی تاریخ کا بڑا ریکارڈ توڑا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کی چھے وکٹیں آج کے دن گر گئی ہیں صرف تین سو نو رنز پر شہاں پر آپ کو کرکٹ کی تاریخ کے انوک کے انوک کے ریکارڈ دکھاتے ہیں اس سے پہلے کومیٹس میں بتانا ہے کہ پاکستان کی بولنگ لائن آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بعد اگر بولنگ لائن کی بات کریں تو میر رمضہ نے تیرہ وروں میں پچاس رنز دیئے نسیم شاہ نے سولہ وروں میں چوالیس رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو اٹھ کیا آگا سولیمان نے بیس اووروں میں پچپن رنز دے کر تین کھلاڑیوں کو اٹھ کیا جبکہ ابرار آمن نے چوبیس اووروں میں ایک سو ایک رنز دے کر ایک وکٹ اور حسن علی نے کوئی بھی وکٹ حاصل نہ کی ہے اب دیکھتے ہیں پاکستان نیوزی لینڈ دوسرا ٹیسٹ میچ کونسی ٹیم جیتی ہے آپ بھی اپنی رائے کریں